چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلی آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کسی ویڈیو میں دوستو ہمارا جو کیشن کا ٹائپ ہے وہ ہے دکشنری اوڈر کے جو کیشن ہمیں پوچھے جاتے ہیں اب یہاں پر دوستو اسے کیشنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں سبت دیے جاتے ہیں انہیں ہمیں اکثروں کو سبت کو اس کے کرم کے انصار جمعنا ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سا سبت پہلے آئے گا اور کون سا سبت بعد میں آئے گا وہ ہمیں دوستو یہاں پر الفابیٹ اوڈر کے انصاب سے دیکھنا ہوگا جو بھی الفابیٹ ہوتے ہیں جن کا جو کرم ہوتا ہے ان کے انصار آئے گا جیسے یہاں پر دوستو ہم سمجھ لیتے ہیں ایک ایک جامپل سے جیسے ہمیں مان لیجئے تین سے چار سبت دیے جاتے ہیں جیسے پہلا سبت ہم لیتے ہیں یہاں پر ر ا 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 کیا کرنا ہے انہیں ہمیں کرم کے انصار زمانہ ہے کہ یہاں پر دوستوں پہلا سبت کون سا آئے گا دوسرا کون سا آئے گا اور تیسرا کون سا آئے گا اس کی پہچان ہم یہاں پر دوستوں کس پرکار سے کریں گے یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر سب سے پہلے سبی میں آ رہایا ہوا ہے اس کے بعد میں اے آیا ہوا ہے اس کے بعد میں اے آیا ہوا ہے اب یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اے آیا ہوا ہے اور یہاں پر ان ہے تو یہاں پر دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ این سے پہلے ای آتا ہے تو یہ سبد پہلے آئے گا لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ای ہے تو یہاں پر دوستوں ہم ان دو کی تلنا کریں گے کیونکہ یہ جو سبد ہے یہ بعد میں آئے گا کیونکہ یہاں پر این کے بعد میں این آیا ہے اور ان دونوں سبدوں میں ای آیا ہوا ہے اب یہاں پر دوستوں ہم ان دونوں سبدوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا اور یہاں پر اے ہے تو یہ ہے جو n سے پہلے آتا ہے تو یہاں پر یہ ہو جائے گا دو نمبر پر اور یہ ہو جائے گا تین نمبر پر اب یہاں پر دوستوں ایسا نہیں ہے کہ question آپ کو ایسے پوچھا جائے کہ ایک دو تین سے کون سے نمبر آئیں گے ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے ایک نمبر پر کون سا آئے گا دو پر کون سا آئے گا تین پر کون سا آئے گا پانچ سے چھ سبد دیکھے آپ کو بیچ والا سبد بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسے یہاں پر بیچ والا سبد ہمیں پوچھے تو ہم کرم سے لگائیں گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے تو دو والا بیچ میں آئے گا تو اسی پرکار سے ہمیں ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ انتی میں کون سا آئے گا تو یہاں پر دوستوں کوشن میں جو کنڈیسن ہمیں دی جاتی ہے اس کو دیان میں رکھتے ہوئے ہمیں کوشن ہے جو سول کرنے چلیئے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہم کچھ ایکجامپل لیتے ہیں اور انہیں ہم سول کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو ہمارے پاس ایکجامپل ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے نیمن میں سے کون سا سبد انگریجی سبد کوشنری کرم کے انصار ٹھیک بیچ میں ہوگا تو یہاں پر دوستوں ہمیں کچھ سبد دیے گئے ہیں پانچ یہاں پر ہمیں سبد ملے ہیں اب ہمیں یہاں پر دوستوں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا سبد پہلے آئے گا اور کون سا بعد میں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے ہم یہاں پر ان کو ویوستیت کریں گے تو سب سے پہلے تو دوستوں ہم ان کو کرم سے لکھ لیتے ہیں جو کرم ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے تو یہاں پر دوستوں ہم نے جو کرم ہمیں دیے گئے تھے اس کرم کے انصار ہم نے ان کو جمع دیا ہے اب یہاں پر دوستوں ہم دیکھیں گے کہ پہلا سبد کون سا آئے گا دوسرا کون سا آئے گا اس پرکار سے ہم ان کا کرم نکھا لیں گے جو ڈکشنری اوڈر ہے اس کے انصار سے تو یہاں پر دوستوں ایسے question solve کرنے کا best طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسے دیکھئے جس کی meaning ہے جو ملتی ہو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پی اے آر ہے یہاں بھی پی اے آر ہے اور یہاں بھی پی اے آر ہے اور یہاں ہے پی آر ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں اے ہے جو پہلے آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو پی آر ہے وہ سبت تو پہلے آئے گا نہیں تو پی آر پی آر جہاں پر آیا وہ ہے وہ نہیں آئے گا ہمیں ان تینوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سب سے پہلے پی اے آیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پی اے آر ہے ٹھیک ہے اور یہاں دیا گیا ہے پی اے آر کے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبت بھی پہلے نہیں آئے گا ایک یا دو نمبر پر یہاں پر دوستوں ہمارے پاس بچے ہیں یہ دو سبت ٹھیک ہے ان کا ہم ملان کرتے ہیں یہاں پر دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کوس کرم کے انصار سب سے پہلا سبت یہاں پر کون سا آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے پی اے آر ہے یہاں بھی ہے پی اے آر ہے اس کے بعد میں کے اے ایس اچ اور یہاں بھی ہے کے اے ایس اچ اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں جے ہے اور یہاں بھی جے ہے لیکن یہاں پر دوستو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں آئی دیا ہوا ہے اور یہاں پر ہمیں ای دیا ہے تو یہاں پر دوستو ہمیں پتا ہے کہ ای ہے جو آئی سے پہلے آتا ہے تو یہ جو سبد ہے وہ ایک نمبر پہ آئے گا یہاں پر دوسرا سبد کون سا ہوگا دوسرا یہاں پر دوستو یہی ہو جائے گا کیونکہ پہلا یہ آیا ہے اب جیسا کہ ہم آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو اس کی تلنا ہمیں اس سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی تلنا تو ہوگی نہیں یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر اے آیا ہوا ہے یہ پہلے ہوگا تو اس کی ہم تلنا کرتے ہیں تو یہاں پر آر کے بعد میں اے ہے اس میں اور اس میں کے ہے تو یہ ہو جائے گا دوستوں دو نمبر پہ ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم ان تین کی تلنا کرتے ہیں اس کی اور اس کی اور اس کی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے جو پہلے ہوگا تو یہ ہو جائے گا تین نمبر پہ کیونکہ یہاں پر پی اے آ رہا ہے اور یہاں پر سیدھا پی آر ہے تو ایک نمبر دو نمبر تین نمبر تو ہم نے نکال لیے کرم سے اب ہم چوتھا دیکھتے ہیں یہ کون سا ہوگا یہاں ملان کرتے ہیں تو یہاں میں دیا گیا ہے پی آر اے کے اے ایس ایچ ٹھیک ہے یہاں بھی پی آر اے کے اے ایس ایچ ٹھیک ہے جے ہے یہاں بھی جے دیا گیا ہے اب یہاں پر دوستوں ای دیا گیا ہے اور یہاں پر آئی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ای ہے جو پہلے آتا ہے آئی سے تو یہ ہو جائے گا چار نمبر پہ اور یہ ہو جائے گا پانچ نمبر پہ تو اس پرکار سے دوستو ہم انہیں انگریجی سبد کو اس کرم کے انصار جماتے ہیں اب یہاں پر دوستو ہمیں کیوشن ہے جو کسی پرکار سے پوچھا جا سکتا ہے جیسے اس کیوشن میں ہمیں پوچھا ہے کہ کرم کے انصار ٹھیک بیچ میں ہوگا بیچ میں کون سا ہوگا تو یہاں ہم کیا کریں گے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے ایسے ہم نے نمبر لگا لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کرم سے ہم لکھیں گے تو بیچ میں دوستو تین ہے کیونکہ ادھر دو ہے اور ادھر دو ہے اور بیچ میں ہو گیا تین تو تین نمبر پہ ہمارا یہ نام آیا ہے تو یہ ہو جائے گا اس کا انصار ٹھیک ہے اس پرکار سے ہمیں اسے کیوشن سول کرنے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایسا ہی کیوشن دیا جائے کہ مدے میں کون سا ہے یا بیچ میں کون سا ہے یہاں پر ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک نمبر پہ کون سا ہے گا چار نمبر پہ کون سا ہے گا تین نمبر پہ کون سا ہے گا انتیم کون سا ہوگا یا پیسٹ کون سا ہوگا تو اس پرکار سے دوستو جو بھی سرط آپ کو کیوشن میں دی گئی ہے اس کے اکورڈنگ ہی ہمیں کیوشن کا جواب دینا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک ایک جامپل اور لیتے ہیں اور اسے ہم سول کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستو جو ہمارا اگلا ایک جامپل اور کچھ اس پرکار سے ہے نمبر کی سبدوں کو سبد کو اس کرم کے انصار لکھنے پر کون سا سبد تیسرے استان پر ہوگا اب یہاں پر ہمیں پانچ سبد دیئے گئے ہیں اور ہمیں سبد کو اس کرم کے انصار انہیں لکھنے پر اور یہاں پر دوستو ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ تیسرے استان پر کون سا سبد ہوگا تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہمیں کرم دیا گیا ہے اسی کرم کے انصار سبھی سبدوں کو ہم اوپر نیچے لکھ دیتے ہیں اب یہاں پر دوستوں ہم نے سبدوں کو اسی کرم میں ویسٹیٹ کر لیا ہے جو ہمیں کوششن میں دیئے گئے تھے اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ تیسرے نمبر پر کون سا سبد ہے جو آئے گا سبد کو اس کرم کے انصار تو یہاں پر دوستوں ہم سبدوں کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے اے چو آر او جیڈ تو اے چو آر او جیڈ سبھی میں سیم ہے اب ہم دوستوں اس کے آگے دیکھیں گے تو جیڈ سے ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پہلے میں او دیا گیا ہے دوسرے میں ای دیا گیا ہے تیسرے میں اے دیا گیا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ اے ہے جو سب سے پہلے آئے گا ایک نمبر کرمانک ہوتا ہے اب یہاں پر دوستوں ہم یہ دیکھیں گے کہ اے اور کس میں آرہا ہے تو یہاں پر او ہے اور اے اس میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے دیکھا کہ دو سبد اے سے ہیں جن میں A آرہا ہے جیڑ کے بعد میں اب یہاں پر دوستو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں سبدوں میں پہلا نمبر کس کا ہوگا اس کے لئے دوستو ہم A سے آگے دیکھیں گے کیونکہ A تک دونوں میں سیم ہے تو یہاں پر A کے بعد میں L آرہا ہے اور یہاں پر آرہا ہے N تو ہمیں پتہ ہے کہ L ہے جو N سے پہلے آتا ہے تو ایک نمبر پر یہ ہو جائے گا اب دو نمبر پر کون سا ہوگا دوستو یہاں پر سیدھا سا ہمیں پتا چل گیا ہے کہ دو نمبر پر یہ ہوگا کیونکہ یہاں پر دوستو A ہے جو پہلے سے ہی آیا ہوا ہے اب یہاں پر دوستو ایک اور دو نمبر تو ہم نے نکال لیا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے تیسرے نمبر پر کون سا سبد آئے گا اس کے لئے ہمارے پاس دوستو تین سبد ہے کیونکہ ایک اور دو نمبر پر تو آ چکے ہیں تو پہلا دوسرا تیسرا یہ تین ہی سبد ہمارے پاس ہے ان تینوں کا ہم ملان کریں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں H O R O J جیڑ ٹھیک ہے سبی میں یہاں تک سمان ہے اس کے بعد میں جیڑ کے بعد میں یہاں پر O آ رہا ہے اس میں E آ رہا ہے اور یہاں پر O آ رہا ہے تو E اس میں آ رہا ہے یعنی ki E ہے جو O سے پہلے آتا ہے تو تین نمبر پر یہ ہو جائے گا تو یہاں پر دوستو ہم نے ایک ویشن تو سول کر دیا ہے اس کا انسور ہم نے نکال لیا ہے کہ تین نمبر پر یہ آئے گا یہ جو ہمیں سبد دو نمر پر یہاں دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر دوستوں سبی کے نمبر کرمانگ ہم نکالنا چاہئے تو نکال سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد میں چار نمبر پر کون سا آئے گا تو یہاں پر دوستوں O تھا اور یہاں بھی O ہے تو سمان ہے یہاں N ہے اور یہاں پر بھی N ہے تو یہ بھی سمان ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں A ہے اور یہاں پر E ہے تو A ہے جو پہلے آتا ہے تو یہاں پر یہ ہو جائے گا چار نمبر پر یہاں پر دوستوں یہ جرور ہی نہیں ہے کہ سبت زیادہ ہے یا کم ہے یہاں پر ہمیں کرمانگ دیکھنا ہے الفہ بیٹکہ کی کس میں پہلے آ رہا ہے اور یہ ہو جائے گا دوستوں پانچ نمبر پہ تو اس پرکار سے دوستوں ہم دکسنری آرڈر کے جو کیشن ہمیں پوچھے جاتے ہیں جس میں سبت کوس کرم کے انصار سبدوں کو لکھنا ہوتا ہے انہیں ہم اس پرکار سے سول کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں دوستوں ہم الگ پرکار کے کیشن لیں گے جو دوستوں سرنکلا پر آدھاریت ہوں گے بیشڈون سیریز ہوں گے انہیں ہم سول کریں گے یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر جرور کرنا اسی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کرنا تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا نوٹیپکیسن آپ کو مل جائے گا تو دوستوں ہم ملتے ہیں اسی کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے اپنا خیال ٹیک کیئر جے ہند جے بھارت